اگر آپ کو نہیں پتا کہ سندل وڈ پاوڈر سندل کا برادہ سفید سندل سرخ سندل کیا ہوتا ہے اس کی کتنے اقسام ہوتی ہیں یہ کہاں سے اور کتنے کا ملتا ہے سکن اور انسانی جسم کے لیے اس کے کیا کیا فوائت ہیں سندل کا تیل کس لیے استعمال ہوتا ہے اور میں کتنی ریمیڈیز میں اس کا استعمال کر چکی ہوں ان سب سوالوں کا جواب جانا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے اسلام علیکم ویورز میں ہوں مہمونہ مسلمہ میری لاسٹ ویڈیو جو کہ سکن لائٹنگ میجک سیرم کی تھی اس کے نیچے راجہ اسمان نے پوچھا سندل وڈ پاوڈر تو بہت ایکسپینسیف ہے آپی اس کے جواب میں ایک ویورز جس کا ناہ مجھے پڑنا نہیں آ رہا انہوں نے لکھا جہاں تک میرا خیال ہے جس سندل وڈ پاوڈر کی خوشبو ہوتی ہے وہ اصل ہے اور جس سے خوشبو نہیں آتی وہ نکل ہے تو سب سے پہلے سندل کا چھوٹا سا تعروف سندل ایک درخت ہے جو زیادہ تر انڈیا میں پایا جاتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی لکھڈی خوشبو دار ہوتی ہے اور اسے خوشبو کے مقصد سے ہی جلایا بھی جاتا ہے میں اپنی بہت سی ریمیڈیز میں اس کو یوز بھی کر چکی ہوں کیونکہ یہ بکٹیریا اور ایکنی کے لیے بہت زبردست کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وائٹنگ لاتا ہے اور تصیر انتہائی تھنڈی ہونے کی وجہ سے اس گرمی میں بہت کمال کی چیز ہے اس نام سے مارکیٹ میں گرمی کے لیے شربت بھی آویلیبل ہیں جن پر میں آل ریڈی ویڈیو بنا چکی ہوں بیسٹ ڈرنک میں منالک کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ یہ مہنگا ہے یا نہیں ہے تو یہ مہنگا بلکل نہیں ہے اگر آپ مارکیٹ کا روح کریں تو کسی اچھی پنسار کی شاپ سے جا کر صرف اتنا کہنا ہے کہ پچاس روپے کا سندل وڈ پورڈر دے دے سفید والا وہ آپ کو اس طرح کا ملے گا اور اس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوگی اب جس سفید سندل پورڈر خاص طور پر خاص طور پر تھنڈک اور کولی ایفیکٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسی سکین جو گرمی کی وجہ سے جلس گئی ہو سن برن ہو گیا ہو یا چھائیاں وغیرہ آ گئی ہوں ان کے لیے بہت مفید چیز ہے آلی سکین کے لیے اس کو آپ روز وٹر میں مکس کر کے اس کا پیسٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بہت امیزنگ ریزرس آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے تو تھوڑا سا تھنڈا دودھ بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اور یہ ریڈ والا سندل کوئی نکلی سندل نہیں ہے اس کی خوشبو تھوڑی مختلف ہوتی ہے اور اس کے بینیفیٹس بھی مختلف ہیں کہ آپ کہیں کہ اس میں سے خوشبو نہیں آ رہی تو یہ نکلی ہے یہ خاص طور پر خاص طور پر وائٹننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے بھی سمپل فیس بیک بنایا جا سکتا ہے ریگولر استعمال سکین کو ایون ٹون میں لانے کے لیے بہت اچھا ورک کرتا ہے اس کو بھی روز وائٹر کے ساتھ ملا کر لگایا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گھر پر خالص روز وائٹر بنا کر دکھایا تھا کہ آپ اسے ٹونر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کی خاصیت بڑھانے کے لیے اس میں سندل ووڈ پاورڈر استعمال کیا تھا مکمل ویڈیو دیکھنا چاہیں تو لکھئے روز وائٹر مہمونہ ویڈیو مل جائے گی اب یہاں میرے پاس سندل کا برادہ بھی ہے یہ دیکھئے بلکل وائٹ سندل کی طرح ہی ہے لیکن تھوڑا موٹا ہے خریدتے وقت آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بریک سندل پاورڈر ہی لینا ہے کیونکہ برادے کے الگ بینیفیٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جہاں اس کا موٹا برادہ بھی موجود ہے یہ کہلے کہ یہ سندل وڈ کی چھال ہے اب یہ ساری چیزیں مجھے پنسار کی شاپ سے ایک سو پچاس روپے میں ملی ہیں کوئی مہنگا نہیں ہے اگر آپ کو کوئی دکاندار اس سے مہنگا چارج کر رہا ہے تو زیادتی کر رہا ہے کیونکہ یہ مہنگا بلکل نہیں ہے یہاں پر اس کا تیل بھی موجود ہے اس کے بھی سکن کے لیے بہت کمال پینیفیٹس ہیں جیسے سکارز ریشز اگزیما اور سوریاسس وغیرہ سندل کا تیل اس کی چھال کی مدد سے گھر پر بھی بنایا جا سکتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جانی تھی ورنہ یہیں پر بنا کر دکھا دیتی باقی اگر آپ کسی کمپنی کا بنا ہوا سندل وڈ پاورڈر خریدنا چاہیں تو وہ شاید تھوڑا مہنگا ہو جیسے یہاں میرے پاس سعید گنی کمپنی کا پاورڈر ہے پچاس گرام کی پیکنگ میں ایک سو پچاس روپے کا ہے اس طرح کے فائن کوالیٹی کے پاورڈر آپ کو مہنگے مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کو سستے داموں بھی اصل چیز مل سکتی ہے اسی طرح کی اور بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں